صحابہ اکرام نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بھی چوری ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نماز کا بھی چور ہے نماز کا بھی چور ہے حضور کیا مطلب فرمایا جب اندار رکو اور سجود پورا نہیں نہ کرتا وہ نماز کی چوری کرتا اور چوروں میں سے برا چور ہے آیا بھی ہے وضو بھی کیا ہے مسجد پہنچ بھی گیا ہے پھر بھی اس کو جلدی بڑی ہے بڑی جلدی کچھ لوگوں کو آنے کی بھی جلدی ہوتی ہے مسجد میں واپس جانے کی بھی جلدی واپس جانے کی بھی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک بندہ ٹائم نکالتا ہے نا وہ گھر سے نکلتا ہے وہ وضو کرتا ہے وہ مسجد آ جاتا ہے تو اگر وہ بڑی جلدی بھی نماز پڑھے نہ تو ایک ڈیڑھ منٹ کا فرق پڑتا ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن وہ ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے ساری نماز ضائع کر بیٹھتا ہے نبی رحمت تید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی تو حضور علیہ السلام سے آکے سلام لی تو اللہ کے نبی فرمانے لے کہ واپس جاؤ اور نماز دوبارہ پڑھ کوئی لفظ نہیں کہا اس نے واپس گئے صحابی تھے نا میں اور آپ کسی کو منع کریں گا تو کہہ گا کیوں جی صحیح تو پڑھی ہے وہ واپس جاؤ اور نماز پڑھ وہ واپس گئے نماز پڑھی پھر آئے سلام لی حضور نے فرمایا واپس جاؤ نماز دوبارہ پڑھ واپس گئے پھر نماز پڑھی تیسری دفعہ ہے تو حضور نے فرمایا نماز واپس کر تو ہاتھ بان دیئے یہ جملہ اہل معرفت کے لیے ہے وہ خوب سمجھیں گے عرض کی سونیاں مجھے تو پڑھنی نہیں آتی معبوبہ مجھے سکھائی دیں میری مدد ہی کر دیں حضور پڑھنی نہیں آتی بتائیں کیسے پڑھنی ہے تو نبی کریم سلام نے فرمایا جب وضو کر تو اتمنان کے ساتھ کر اور فرمایا جب رکوع کر تو پھر اتمنان کے ساتھ کر اور فرمایا جب سجدہ کر تو پھر اتمنان کے ساتھ کر اور جب اتحیات میں بیٹھ تشاہد پڑھ دعائیں پڑھ درود پڑھ تو پھر ذرا اتمنان کے ساتھ پڑھ ذرا سکون کے ساتھ نماز پڑھ حضور بتا رہے ہیں کہ جب تم اتمنان کے ساتھ پڑھو گے تو پھر عرش کا مالک بھی جو میرے پیار والے سنگی ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھی ہے تو میں نہیں پہنچ سکا ان کے ساتھ بڑی کوشش کی ہے کہ چلو چھوٹی سے چھوٹی صورت پڑھیں اللہ بہتر جانتا ہے کیسے پڑھ لیتے ہیں اور کیوں کر پڑھ لیتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی پڑھ لیتے ہیں اور بڑی بڑی رکھتے پڑھ لیتے ہیں ایک بات اور کہہ دوں کچھ زیادہ ہی لمبی پڑھ لیتے ہیں سارے نمازی سلام کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور ترے بندے تین کل وہ کہندے ہیں ایسی زیادہ نیکا ایسی پکا مانگے دے تائیں پڑھنا جائیں اور خدا کے بندوں یاد رکھو جب لوگ انتظار کر رہے ہوں تو نماز مختصر ادا کرنے کا حکم ہے اگر آپ کا شوق ہے آپ ارادہ رکھتے ہیں آپ میں چاہت ہے کہ میں نے نوافل زیادہ پڑھنے ہیں تو مسجد کے سین میں بھی جگہ ہوتی ہے بیسمنٹ میں بھی جگہ ہوتی ہے آپ نے سارے لوگ لائن میں لگا دیئے اور سب سے اگلی سب میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے تو کئی خطرات پیدا ہوتے ہیں کہ شاید یہ سب سے بھلا نمازی ہے کئی بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو زیادہ نیک نکل آیا آپ تھوڑا دھکھیں گوھر کریں چیزوں کو اتدال میں رکھیں موتدر رہے کہ آپ کام کریں ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ کہا سلام جلدی شروع ہو جائے میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اور کتنے لوگوں تھے کہتے ہیں دو اور بھی تھے میں کہہ مسجد جت نمازی کی نہیں ہوں کہ میں نے کہا جی نمازی تو بہت ہی زیادہ ہیں تو میں نے کہا آپ تین کو دیکھیں کہ باقی سب کو دیکھیں اور مجھے اس بندے کی بھی فکر ہے جو بیچارہ لئیے سے چل کے آیا ہوا ہے اس کو واپس لوٹنا ہے اس نے کوئی بات بھی کرنی ہے کوئی تھوڑا سا چلے عصب توفیق ہم نے کھانا بھی پیش کرنا ہے چیزوں کو اتدار میں رکھیں ہر معاملے میں جلد بازی ہے تھوڑا اتمنان کریں تھوڑا سکون میں رہیں تھوڑا اپنی طبیعت کو تھڑا کریں تھوڑا پیار کریں اور پھر ایک اور مسئلہ ہے آپ جب کسی کے ساتھ میل ملاب کرتے ہیں تو بھی جلدی ہوتی ہے کہتے ہیں یہ فٹا فٹ میری طبیعت سے سیٹ ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں فٹا فٹ مان جائے پھر ذرا ٹھہریں دو سی ذرا ٹھہریں تھوڑا تھوڑا ربط بڑھائیں تھوڑا تعلق بڑھائیں تھوڑا دیکھیں پیار بڑھ جائے گا تو پھر بات بھی آگے بڑھی جائے گی لیکن آپ نے تو جلدی کر دی آپ نے ایک منٹ ہی نہیں لگایا اور جلدی سے آپ نے سارے معاملات خود بخود ہی تیہ کر لیے اتمنان سکون وقار